اسلام علیکم میری فیملی ویلکم بیک تو مائی نیو ویڈیو اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم ریسکیو مشن کر رہے ہیں ریسکیو مشن کس کا بھائی اگاوے کے مجھے کچھ کافی سارے پلانٹس ملے ہیں اگاوے جو بھی آپ نے کہنا ہے کہہ لیں اگاوے کے کافی سارے مجھے پلانٹس ملے ہیں اور ان کو آج ہم نے ریسکیو اس طرح سے کرنا ہے کیونکہ مجھے جو جس کنڈیشن کے اندر وہ ملے ہیں وہ تقریباً دو یا تین دن پرانے ہیں مطلب زمین کے اندر لگے ہوئے تھے اور وہ دو سے تین دن ان کو ہو گئے ہیں نکلے ہوئے اور ابھی ان کو جو ہے وہ ہم نے سروائیو کروانا ہے کس طرح سے ان کو ہم لگا سکتے ہیں اور کیسے سروائیو کروا سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر میں نے یہی بتانا ہے اگاوے بسکیلی ایک ایسا پلانٹ ہے جو کہ سکولنٹ ہے سکولنٹ آپ کو میں آلیڈی بتا چکا ہوں ایسا پلانٹ ہوتا ہے جو اپنے اندر پانی کو سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسی لئے میرے نہیں خیال کہ ان کو زیادہ افیکٹ ہوا ہوگا کیونکہ یہ سروائیو کر جاتے ہیں خاص طور پر جو ملتان کی گرمی ہے جس طرح سے ہارٹ ویدر اور ڈرائی ویدر ہوتا ہے اس کے اندر یہ کافی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کی تو چلیں میرے ساتھ دیکھیں اور کس طرح سے جو میں پلانٹ کو لگا رہا ہوں اور کیسے ان کو سروائیو کرواتے ہیں تو چلیں میرے ساتھ دیکھتا ہے اچھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ الگ الگ سائز کے جو ہے وہ آگاوے یہاں پر موجود ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ سائز ہے یہ پھر کچھ چھوٹے سائز کے ہیں یہ ان سے چھوٹے ہیں تو یہ الگ الگ سائز کے آگاوے موجود ہیں اور ان کو لگانا یہ سب سے بڑا جو ہے یہاں پر یہ موجود آگاوے تو ان کو پہلے سٹپ کیا ہے ہمارا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں واش کرنا ہے اچھے سے اور پھر ان کا سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ان کو واش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں ان کو لگا دوں گا تو میں اس وقت اگر اس کو واش کروں گا تو ان میں سے جو پرانی لیوز ہیں جو ڈیمیج لیوز ہیں ان کو ہم سپریٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ لگانے کے بعد اگر میں اس کو واش کروں گا تو میں نہیں چاہتا کہ اس کے جو ہے وہ اوور وارٹرنگ ہو جائے اور وہاں پر پانی کافی سادہ جمع ہو جائے کیونکہ اس کے حالت ابھی ناسو کوئی ہوئی ہے تو میں اوور وارٹرنگ بلکل نہیں چاہتا اچھے جی سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ یہ جو جگہ آپ کو دکھ رہی ہے یہاں پر کچھ میرے پاس جو اگاوے موجود ہیں ان کے نیچے روٹس کا بلکل بھی کوئی بھی نام و نشان نہیں ہے تو ان کو اب کیسے ہم نے جو ہے وہ لگانا ہے ڈائریک لگانا ہے یا ایسی لگا دینا ہے یا ان کا کچھ اور کرنا ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے نیچے سے ہم نے تھوڑی سی جگہ بنانی ہے ان لیوز کو ہم نے یہاں سے کلیر کرنا ہے یہ جگہ ہم نے اس کا جو باٹم ہے یہاں سے ہم نے یہ جگہ اس لئے بنانی ہے تاکہ روٹس جو ہے وہ یہاں سے پروپر جینریٹ ہو سکیں اگر تھوڑا سا آپ سا آپ کو ایڈیا داؤں آپ نے دیکھا کوئی پائنیپل دیکھا م وہ پائنیپل کو پروپیگیٹ کرنا ہوتا استٰ کی پاس Ish… و saitیرلورف جاتا ہے National War i Müll etc اس کے نیچے بھی اسی طرح سے میرے پوکر کرنے گا replpped جو جنرائے پاسور میں پانی میں دیکھیں جیسے یہ ہے اس اگر پانی میں وہ پانی میں پڑے دکھتے ہیں جیسے ہی جو ہے آج ہوتے ہیں اور یہ جگہ کو کلیئر کر دیا ہے اور یہ اتنی جگہ کافی ہے ان کے لیے ان کے روڈز کو کلیئر ہونے کے لیے تو یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ دونوں کلیئر میں نے کر دیا ہے اچھا تو یہ کورنر ہے اس کو میں نے پہلے ریڈی کیا تھا یہاں پر یہ اگاوے لگا ہے اگر یہاں پر دیکھیں تو یہ کچھ سادہ باہر ہے یہاں پر یہ جنگاوے لگی ہے اور یہ اگاوے جو آپ کو میں دکھاؤں یہاں پر یہ وہ اگاوے ہے جو میں نے اس کی ویڈیو میں بنائی تھی تو یہ میں نے یہاں پر لگا دیئے تھے اور یہ الحمدللہ بڑے ہی صبر دست چل رہے ہیں یہاں پر تو میں اب چاہ رہا ہوں کہ وہ جو میرا یہ والا کورنر ہے یہاں سے یہ سارا میں اگاوے کا ہی بنا دوں یہاں پر یہ اگاوے کورنر ہوں میرا اچھا یہ ایک میرے پاس موجود ہے اور ان کی آپ روٹس دیکھ سکتے ہیں ان کی روٹس ابھی بھی بلکل ٹھیک ہیں تو ان کو میں ڈائریکٹلی لگا دوں گا مجھے ان کے لیوز کو کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نیچے ان کا پورا روٹ اسٹرکچر موجود ہے یہاں میں نے ہول کر دیا یہ پورا تقریباً اچھا خاصت 6-7 انچ کا میں نے جو ہے وہ نیچے سے بٹی نکال دیا ہے اور اب اس کو میں جو ہے وہ لگا رہا ہوں یہاں پہ تاکہ یہ اپنی روٹس کو مسید اچھے سے جو ہے وہ گروہ کر سکے پورا اس طرح سے لگانا ہے کہ روٹس جو ہے وہ پوری کی پوری مٹی کے اندر آجائیں کوئی بھی اوپر نہ رہ جائے پروپرلی جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے گارڈننگ اگر کرنی ہے تو ہاتھ گندے ہوں گے کپڑے گندے ہوں گے گارڈنگ کرنے کا مزہ یہ سی کے اندر ہے ان کو بھی جو ہے وہ بلکل میں ایسے ہی لگا رہا ہوں جو کلیئر ہے اس کو میں ڈائریکٹلی لگا رہا ہوں جو بلکل کلیئر نہیں ہے پوچی کا یہ اس جو مترفہ کر رہا ہوں جو کی پدر ہوں اس میں پیلے چھوٹے اس کی میں لگا رہا ہوں اس جب سے لگیں دیکھیں اس پر جگہ بنا دیا ہے اس کو پھلا میں فڈےک سے اس بجھل بھی لگا اس فقوںوں لگا دیا مٹی کو ٹھلا کر رہا ہوں کیونکہ زمین میں لگ رہا ہے اس کا کوئی ڈرینیج ہول کا تو سین ہے نہیں کہ وہاں سے مٹی نکلنا شروع ہو جائے اسی لئے اس کی مٹی ہے یہاں پر جو میں نے ہول کیا اس کا اس کو اچھے سے پل کر رہا ہوں تاکہ پانی وغیرہ دوں تو کوئی ایسی جگہ نہ رہ جائے جہاں سے اس کو روٹس وغیرہ خراب ہو سکیں یا اس کے نیچے والے لیگز خراب ہوں اس کو پانی دینا ہے ہم نے اور ابھی جیسے دیکھ رہے ہیں کہ پانی ابھی بھی بہت زیادہ اس کو دینا پڑ رہا ہے تاکہ مٹی وغیرہ جو اس کی ہے وہ اچھے سے بیٹھ جائے اس وقت اگر میں اس کو واش کرتا تو مسیج جو ہے وہ آور ووٹرنگ ہو جاتی ابھی میں اس کو سکون سے یہاں سے پانی دے سکتا ہوں اور یہ واش ہو چکا ہے تو یہ سین ہے اب یہاں پر یہ لگ جائے گا انشاءاللہ ابھی جو پانی دیا جا رہا ہے وہ پہلی دفع دیا جا رہا ہے تو اسی لئے اس کو زیادہ پانی دیا جا رہا ہے بعد میں اس کو میں تھوڑا تھوڑا پانی دوں گا اور یہاں اس کورنر کو سیلیکٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ یہاں پر ڈائریکلی سن لائٹ جو ہے وہ نہیں ملتی ابھی ان کو ان کی حالت بیسی خراب ہے اور ایک کو جو ہے وہ میں یہاں پر لگا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی پوٹ کی قلت ہے تو پوٹ نہیں ابھی تو اسی لئے میں یہ پینٹ بکٹ جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں اور اس کے اندر میں نے مٹی وغیرہ بڑھ دیا ہے کیونکہ یہاں اس کو یوز کیا جا رہا ہے تو اس کے نیچے میں نے ڈرینج ہول وغیرہ کر دیا ہے اور اوپر مٹی ڈال دیا ہے تو یہ جو ایک ہے میرے پاس اس سائز کا وہ میں نے جو ہے وہ یہاں پر اس کے اندر لگا دیا ہے مٹی اس کی اچھے سے میں نے سیٹ کر دیا ہے مٹی کی ضرورت ہے تو مزید میں اس کے اندر مٹی ڈال دوں گا تو بڑا ہی آسان سا کام ہے کوشش کریں جو پلانٹس آپ دیکھتے ہیں ان کو سروائیو کرنا ہے اور ریسکیو کریں ان کا ریسکیو کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا کام ہے زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگانا جو کسی کے گھر میں اگر ایکسٹر پلانٹ ہوتے ہیں کوئی نکالتا ہے تو کوشش کریں کہ ایسے بندے کو شیئر کریں جو ان کی کیئر کر سکے اور ان کو مزید جو ہے وہ گروہ کر سکے تو یہ سارا سین ہے آج کی ویڈیو کے اندر ان کی میں آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹس بھی جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا اور بتاؤں گا کہ ان کا کیا سلسلہ چل رہا ہے اور کیسے جو ہے وہ یہ چل رہا ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کمنٹس کے ذریعے اور نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی